السلام علیکم اگر آپ یہ ویڈیو پلیس سبسکرائب می چینل اور پریس بیل آئیکن جزاک اللہ اور دنیا سے کہیں زیادہ محنت کو ضائع کرا دینے والے ہیں دنیا کے محنت پر کم سے کم اس کو دنیا تو مل جا رہے گی لیکن اگر شہرت کے لئے کیا تو دنیا میں سوائے شہرت کے کچھ حاصل نہ ہوگا اور آخرت میں شہرت بھی نہ ہوگی آخرت میں کچھ نہ ملے گا جتنے بڑے بڑے کام ہیں دین کے یہ دنیا سے زیادہ خطر نہ کریں علم شہرت کی چیز ہے سخاوت شہرت کی چیز ہے اور شہادت شہرت کی چیز ہے کیونکہ یہ تین کام یہ تین کام دوسروں سے متعلق ہیں نماز روزہ حج ذکر و تلاوت یہ اپنی ذات سے متعلق آمال ہیں دعوت سخاوت تعلیم شہادت یہ یہ دوسرے متعلق کام ہیں جو کام دوسرے متعلق ہیں ان میں شہرت اور ریعتہ اندیشہ زیادہ ہے جو کام اپنی ذات سے متعلق ہیں اس میں شہرت اور ریعتہ اندیشہ کم ہے اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جہانمی کو ڈالا جائے گا وہ عالم سخی اور شہید ہو یہ تین کام شہرت کے ہیں علم اور سخاوت اور شہارت اس لیے اس کام میں سب سے زیادہ اپنی نیتوں کو چٹولتے رہنا ہے اور ہر وقت اپنی نیت کی نگرانی کرتے رہنا ہے کیونکہ دو چیزوں کا خطرہ ہے ایک تو کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے پر آدمی کے اندر سب سے پہلے کوئی کارنامہ انجام دینے والا اللہ کو بھولتا ہے کیونکہ اپنی محنت کی اپنی کوشش کے وجہ سے نظر اپنے محاسین پر ہوتی ہے اپنی کوشش کے وجہ سے نظر اپنے محاسین پر یہ اصولی بات ہے جو آدمی جو کام کرتا ہے محنت کا اس پر تنقیدی نظر وہ تنقیدی نظر وہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کی نظر اپنی محنت پر ہے ہمیشہ تنقیدی نظر دوسرے ڈالتے ہیں کیونکہ کمی ان کو نظر آتی ہے جنہوں نے محنت نہیں کی معمار عمارت بناتا ہے محنت سے اس کی نظر اپنے اپنی کوشش پر ہونے کے وجہ سے اپنے محاسین پر بکی ہے دیکھنے والے آخر کہتے ہیں کہ یہ ٹھڑا ہو گیا ہے یہ عید بار نکلی ہوئی ہے ہمیشہ تنقیدی نظر وہ رکھے گا جیسے محنت نہیں کر رہا جو محنت کر رہا ہے وہ تنقیدی نظر نہیں رکھے گا کیونکہ اس کی محنت اپنے محاسین اپنی محنت کی وجہ سے اپنے کام کو اچھا سمجھ رہا سنو خور سے اس لیے اس کام میں چلنے والوں کو چاہیے کہ تنقید کرنے والوں کو اپنا محسین سمجھیں اور تعریف کرنے والوں سے ڈرتے رہیں تعریف کرنے والوں سے ڈرتے رہیں تنقید کرنے والوں کو محسین سمجھیں لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تنقید میں اور تعریف میں کون سچا ہے تنقید اور تعریف میں کون سچا ہے اگر دوست تعریف کر رہا ہے تو کوئی اعتبار نہیں اگر دوست تعریف کرے تو کوئی اعتبار نہیں اگر دشمن تنقید کرے کوئی اعتبار نہیں ہرگز متاثر نہیں ہونے چاہیے دشمن کی تنقید سے دوست کی تعریف سے کبھی متاثر نہیں ہونے چاہیے دوست تنقید کرے تو سچا ہے اور دشمن تعریف کرے تو سچا ہے ٹھیک ہے نا تمہارا دوست تمہاری تمہاری تنقید کرے تو وہ سچا ہے اور تمہارا دشمن تمہاری تعریف کر دے تو وہ وہ سچا ہے اور اگر دوست حریف کرے کوئی عقبار نہیں ہے یہ محبت کی عزت کر رہا ہے حقیقت کو چھوڑے اور دشمند تنقید کرے تو کوئی عقبار نہیں ہے کیونکہ دشمند کی عزت تنقید کر رہا ہے حقیقت کو چھوڑے میں نے عرض کیا کہ یہ کام بڑی اونچی نیتیں اور بہت خالص نیتوں سے کرنے کا ہے کیونکہ سب سے بڑا کام ہے بعض مرتبہ آدمی کی نظر اپنے کارناموں پر ہونے کی وجہ سے اپنے کارناموں پر نظر ہونے کی وجہ سے آدمی شہرت کا تعلیم ہو جاتا ہے بلکہ کوئی کارنام آنجام دینے کی وجہ سے استحقاق نہیں پیدا ہو جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو کیا پیدا ہوتا ہے استحقاق پیدا ہوتا ہے اگر اخلاص نہ ہو یہ مشہدہ کیوں جو آجید مخلص ہوگا وہ کسید کا مطالبہ نہیں کرے گا اور جو مخلص نہ ہوگا وہ اپنے کارناموں پر اپنا حق مانگے گا کہ ہم نے کوشش کی ہمیں کیا ملا ہے یہ بات یاد رکھو اگر اس کو جو اس کے ذہن میں اپنا حق ہے مل گیا تو رہے گا نہ ملا تو سوڑ کر چلا جائے یہ ہے بات اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کام لے لیں بس اس کام کے اور نتائج کی نسبت اللہ کی طرف کرو اپنے کارناموں پر نظر نہ رکھو اپنے کوتائیوں پر نظر رکھو اپنی کوتائیوں پر نظر رکھو دوسروں کے کارناموں پر نظر رکھو اس لیے میرے دوستو آجیدوں اس کام کے کرنے میں اپنی نیت کو خالص رکھنا استقامت کے لئے ضروری ہے جن کی نیتوں میں خلل ہوگا کھوٹ ہوگا وہ ان کی استقامت نہیں ہوگی ایک بات اور سن لو اس میں ایک واقعہ اور بھی آج کے سبق میں کہ آدمی کسی کا ساتھ دیتا ہے تو یہ سوچ کر ساتھ دیتا ہے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں ایسا آدمی عند اللہ مخلص نہیں ہے چاہے وہ کسی کی مدد کرنے میں کسی کی تو کیا اگر انصار مدینہ کی بھی مدد کرتا ہے تب بھی مخلص نہیں ہے اگر انصار مدینہ کی بھی محنت کرے تب بھی مخلص نہیں ہے کیونکہ انصار کی مدد کرنا قوم کی مدد کرنا ہے اسلام کی مدد کرنا یہ دین کی نصرت ہے یہ ہے بات اب سننا ہم تو اس راستے میں لکلنے میں خدا جانے کیا کیا نیتیں کیے ہیں اور کیا کیا مطالبے لئے ہوئے ہیں ہمارا یہ مطالبہ پورا ہوگا تو ہم کام کریں گے یہ مطالب پورا نہیں ہوگا ہم کام نہیں کریں گے کیا کیا مطالبے ہیں کیا کیا نیتیں ہیں حدث فرماتے تھے اس کام پر جتنے وعدے ہیں ان وعدوں کا یقین تو کرنا نیت نہ کرنا ان وعدوں کا یقین تو کرو جتنے بھی اللہ کے طرف سے قانون ربی کے وعدے ہیں ان کا یقین تو کیجئے مگر نیت نیت نہ کرنا کیا فرق ہے نیت تو یہ ہے کہ ہم اس کام سے دنیا کا ارادہ کرنے ہیں اور یقین وعدے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے کی ہوئے ہیں کام پر وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے ہم ان کی نیت نہیں کرتے مگر ان کا یقین کرتے ہیں اگر نیت کر لی ان کی تو پھر دنیا مطلوب ہو جائے گی دین کے کام سے اور اگر یقین کر لی آوازوں کا تو اللہ وعدے پورے کر دیں گے ان کی اخلاص کی وجہ سے ایک صحابہ نے آکے عرض کیا ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور دین کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس کام کو بلند کرنے کے لیے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں ایک تیر مل جائے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا آخر میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے حالکہ تیر تو آلہِ قتال میں سے ہے تیر تیر آلہِ قتال میں سے ہے اگر آلہِ قتال کب ارادہ کر لیا اگر آلہِ قتال کب ارادہ کر لیا تو تیر مل جائے گا دنیا آخر میں اور کچھ نہیں ملے گا سنو فرماتے ہیں بہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہے ایک آدمی اللہ کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا بھی چاہتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی مل جائے آپ نے فرمایا اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے انہوں نے جا کر صحابہ سے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا آپ نے یہ جواب دیا صحابہ نے کہا اس آدمی سے جاؤ دوبارہ جاؤ تو اپنے سوال سمجھانی سے کہو جاؤ دوبارہ جا کر سوال کرو کچھ نہ آدمی نہ دے پھر صحابہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی دین کی محنت کے لئے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں اور وہ دنیا بھی چاہتا ہے آپ نے فرمایا لا عجر له اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے اس نے جا کر پھر صحابہ سے کہا صحابہ کے لئے بات بہت بڑی ہو گئی صحابہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان لوگوں نے کہا صحابہ نے کہا پھر جاؤ پھر جا کر سوال کرو وہ تیسے مردب آئے آگر فیل ارز کیا ایک شخص اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ دنیا بھی چاہتا ہے فرآب نے وہی جواب دیا کہ اس کے لئے کوئی عجر نہیں ہے ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کے رضا کے لئے کیا جائے فرماتے ہیں عاصی بن عمر بن قطابا کہ ہمارے درمیان ایک آدمی تھا ایک اجنبی آدمی اور معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے کس قبیلے سے ہے کس خاندان سے ہے کان سے ہے اس کا نام قزمان تھا جب آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ فرماتے کہ وہ جہنمی ہے جب اس کا آپ کے سامنے جب بھی ذکر آتا آپ فرماتے کہ وہ جہنمی ہے فرماتے کہ عہد کا دن ہوا جس میں سف خطال و مشرقین سے اور عہد نے سنا کے پہلے اکھڑ گئے تھے چنانچہ یہ قزمان آیا اور اس نے انسار کی طرف سے مقابلہ کیا مشرقین کا سنو یہ بات بہت سے سننے کی ہے بات مرتبہ آدمی کوشش کرتا ہے اس لیے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں میرے قبیلے کے لوگ ہیں میرے صوبے کے لوگ ہیں ساتھ دے رہے صوبے کا قوم کا تو مخلص نہ ہوگا اور اگر ساتھ دے رہے اسلام کا اور دین کا تو مخلص ہوگا چنانچہ قزمان نے انسار کی مدد میں اور انسار کے دفاع میں مشرقین سے مقابلہ کیا تنہا قزمان نے سات آت مشرق خدر کر دی قزمان نے تنہا سات آت مشرق خدر کر دیا اور بہت زورتا حملہ کیا قزمان نے یہاں تک کہ قزمان بہت زخمی ہو گئے اور زخموں نے چور کر دیا ان کو چنانچہ قزمان کو ماں سے اٹھا کر برور زفر کی قبیلے پہنچایا گیا صحابہ ماں جمع ہو گئے اور کہنے لگے قزمان سے خدا کی قسم قزمان تم نے بڑا کارنامہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ قزمان تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر قزمان نے کہا کہ مجھے کہیں گی خوشخبری سنا رہے ہو خدا کی قسم میں نے تب اپنی قوم انسار کیلئے کیا ہے لوگ کہیں گے انسار کی مدد تو اسلام کی مدد میں نے تب اپنی قوم قوم انسار کیلئے کیا ہے مجھے کہیں گی خوشخبری سنا رہے ہو اور اگر اس وقت قوم کی خدمت اور قوم کی مدد کا تقاضہ نہ ہوتا تو وہ تطال بھی نہ کرتا میں نے کہا کہ اس لئے کیا ہے انصار کیلئے کیا ہے کیونکہ انصار میری قوم کے لوگ ہیں چنانے انجام یہ ہوا کہ جب اس کا زخم بڑھ گئے اور اسے برداشت نہ ہوئے تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر لیا اس لئے میرے دوستو عزیزوں دو چیزیں عمل میں حصل ہیں ایک حسن نیت دوسرے حسن عمل کیونکہ ہر چیز میں ایک اس کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے جسم علم ہے اور عمل ہے اور اخلاص اس کی روح ہے آپ کو کچھند میں کچھانا کیا ہے آپ کو کچھانا کیا ہے ہم بتا دعوں کا مجھے ہم چھنے گیا ہے موسیقی